قبول جہاں بھر میں ہو دامت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ کم الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نبی سیدی ومرشدی سنتوں کے داعی بانی دعوت اسلامی خضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہ مولا علیہ کا رسالہ ہے ایک سو ایک مدن پھول اس رسالے میں شعب الانمان کے حوالے سے برود پاک کی فضیلت لکھی ہے جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں فرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برود پاک کرتے ہیں تو ان دونوں کے جباہ ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سمیم علی الحبید صلی اللہ تعالی محمد چادہ سو اکتیس سنی ہجری سفر زفر کی چودہ تاریخ ہے بندلہ دیش کے شہر چٹاگان اس نے چٹاگان اور فتت چری دیویجن کے ذمہ داران کا تربیت ہی اجتماع ہے پہلے محبت کی تشریف لائے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں مسلمان کا دل جیتنے کی فضیلت اور مسلمان کا دل کس طرح جیتا جا سکتا ہے یہ ارز کروں گا اگر اول کا آخر توجہ کے ساتھ سننے میں آپ کامیاب ہو گئے رب کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنا بس ہی ہوگا مسلمان کے دل میں جو خوشی داخل کی جاتی ہے وہ خوشی اللہ کے کرم سے ایک صورت حسین صورت اختیار کرتی ہے اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی یہ خوشی اچھی شکل میں قبر میں آتی ہے اور قبر میں کمپنی دیتی ہے یہ بعد میں تنہا ہوتا ہے قبر میں اکلہ ہوتا ہے اور نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی ملتی ہے یہی خوشی برود قیامت آئے گی رب کی بارگاہ میں شفاق کرے گی اور جنت کی طرف لے جائے گی مراکہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیدی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اب مسلمان کے دل میں کم کم جائز طریقوں سے خوشی داخل کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے نکی کے دعویٰ دینی اسے فرائض کی طرف بلانا ہے نماز کی طرف بلانا ہے روزی کی طرف بلانا ہے حد کی طرف بلانا ہے زکاة کی طرف بلانا ہے ماد آسکی فرما برداری اتاع 뿌�داری کی طرف بلانا ہے اس کے حلال کی طرف بلانا ہے اس کا چہرہ آقا علیہ السلام کو سلام کی محبت کی نشانی بنانا ہے اس کو امامہ پجاہنا ہے اس کو سنت کے مطابق لباس پینوانا ہے اسے سنتوں کا پہتر بنانا ہے ان سب کاموں کے لیے اولاً اس کا دل جیتنا ہوگا اس کے دل میں محبت پیجا کرنی ہوگا خمدہ پیشانی سے ملاقات یہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا اور اس کا دل جیتنے کا ایک نسخہ ہے چنانچہ ہمارے پیارے نبی رسول حاشمی مکی مدنی محبوب غنی عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کو ہر دیت حقیر نہ جانو حضرت یہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خمدہ پہشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو یہ مسلمان کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اچھی انداز سے کشادہ پہشانی کے ساتھ پرتفاع طریقے سے ملاقات کرنا بھی نیتی کا کہہ میرے پیارے مصطفیٰ صحابہ کے بگرد جا صحابہ کے شمس الدہا داپع جملا بلا شاکع روز جزا محمد الرسول اللہ عز و جلہ و صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خمدہ پہشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے تو کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس کا دل جیتنے کے لیے پتے کی ضرورت نہیں ہے رفعہ کی ضرورت نہیں ہے دولار کی ضرورت نہیں ہے دلہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے اس کو آ کر ملیں آگے بھر کر ملیں آج بھی اختیار کریں سلام میں فہل کریں انشاءاللہ اس کا دل جیتنے میں کامی ہوگی اس کا دل خوش کرنے میں کامی ہو جائیں اور نتیجہ کن ہمیں نیکی کی دعوت کرنا آسان ہو جائے گا اسے نمازی بنانا آسان ہو جائے گا اسے سنتوں کا سہکر بنانا آسان ہو جائے گا اسے معلم بنانا اسے مبلغ بنانا آسان ہو جائے گا اسے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ محبت دامنِ کرم سے وابستہ کرنا آسان ہو جائے گا چندے کے بارے میں سوال جواب بہت اہم کتابیں امیرِ اللہ سنت کی اس میں امیرِ اللہ سنت نے ایک حدیثِ پاک نقل کی ہے خرچ کرنے میں نیانہ روی آدھی زندگی ہے لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے اچھا سوال آدھا علم ہے اب اس حدیثِ پاک کی شرع سننے جو کہ مرآ شریف میں مفتی احمد یارقان علی رحمت الحنان نے فرمائی فرماتے ہیں سبحان اللہ عز و جل عجیب فرمانے آلی ہے پہلی بات کیا ارشاد ہوئی خرچ کرنے میں اعتدال نیانہ روی خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے کمانہ خرچ کرنا مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے کمانہ سب جانتے ہیں خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے فرماتے ہیں جسے خرچ کرنے کا صلیقہ آگیا وہ انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ خوش رہے جانتا ہے اور جو موضوع کے متعلق ہمارا مدنی پھول ہے وہ قبول فرمائیے دوسری بات سربل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمائی لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے مفتی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں عقل کے سارے کام ایک طرف اور لوگوں سے محبت کر کے انہیں اپنا بنا لینا ایک طرف لوگوں سے محبت سے دینی دنیاوی ہزاروں کام نکلتے ہیں پہلے کیا کرنا ہے محبت پیدا کرنا ہے پھر کام نکلوانا ہے اپنا نہیں جاتی نہیں دین کا دعوت اسلامی کا سنتوں کا کام فرماتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لو پھر نیکی کی دعویٰ دے کر انہیں نمازی بنا دو انہیں حاجی بنا دو جو چاہاں بنا دو مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں مگر خیال رہے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ ورسول عزوجلہ وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کو نراض نہ کرنے اللہ رسول عزوجلہ وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے اللہ رسول کی خوشنودی اور رضا کے لیے کسی بات علم و تعالیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں شاگر کا سوال استاذ کا جواب ان دونوں سے مل کر علم کی تکمیل ہوتی ہے اگر شاگر سوال اچھا کرے گا جواب بھی اچھا پائے گا سلو علم حبوب سل اللہ تعالی علیہ وسلم دل بھی پنے جائے ایک مسکرانہ 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 مجھے مصطفیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنو ہے مسکرانہ کیا ہے مسکرانہ سنو اور ادائے سنت کی مجھے سے جو مسکرائے گا قبال پائے گا مسکرانہ کیا ہے دیفینیشن مسکرانے کی تعریف دانت ظاہر ہو آواز پیدا نہ ہو اور آواز اس قدر بلند ہو کہ اور لوگ بھی سننیں یہ ہے کہا ہے یہ درست نہیں مسکرانہ سننا دیں اور ہمارے آتھ علیہ وسلم کسرس سے مسکراتے ایک صحابی حضرت سیدنا جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے سب سے زیادہ مسکرانے سوال اللہ اور فرمان جائیے امام اہل محبت پر آپ نے آقا کی اس عدار کو اپنے سلام میں نظر کیا جس کی تصو کی سو ہوتے ہوئے ہست پڑے اس طبع سن کی عاد عادت کے لاب سلام جس کی تصو کی سرات ہوئے ہست پر اس طبع سن کی عادت کے لاب سلام صلو علی حبی صلو اللہ تعالی اللہ حمد عمیر علی سنت جامد برا قاتل علی دعوت اسلامی کے بانی ہیں عمیر ہیں ہمارے رہنماء ہیں اور مسلمانوں سے ملتے وقت اپنے ملیدین سے ملتے وقت موتعقبین سے ملتے وقت مسکراتے رہے ہیں اور آپ کس قدر کسرت سے مسکراتے ہیں کہ خوبی فرماتے کہ بعض اوقات بہت زیادہ مسکرانی کے ملتے میرے دالوں میں درد شروع ہو دل جیتنے جائے مسخہ تحفہ دینا دینا دیت اپوہ ہاتھ تحفہ دینا اس سے بھی مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی نبی رحمت شفیر امہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مؤتدہ امام مالک میں تہادو تحادو ایک دوسرے کے توفہ دو آقس میں محبت رہے اب یہ بھی سنس ہونا چاہیے اتنی عقل بھی ہونی چاہیے کہ توفہ جائے ہم کیونکہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالم غیر سیاسی پیاریخ دعوت اسلامی سے وابست آئیں تو ہمارا ہر انداز اہتا ہونا چاہیے کہ نیکی کی دعوت پر تل خلاح ہو تو ہمیں توفہ جائے دینا چاہیے کنٹی سوٹ مٹھائی کے دبا دو کنٹی ایک چاہتو افاد ہم کیونکہ نیکی کی دعوت دینے والے ہیں الحمد اللہ اللہ کا شکر ہمیں امیر سنت دامت برکات احمد آلیہ کے رسائل توفہ میں دینے چاہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتبت المدینہ سے بے شمار رسائل جاری ہوئے اس میں چالیس کے لگ بھر کتب اور رسائل بنگلہ ازمار میں بھی ٹرانس لے گھر 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 اور رسائل جو ٹاپ ٹاپ ٹایز بنائے گئے ہیں جے بھی سائز جن میں آ جائے ہیں اور جیدو بھی امیل سمت لگاتے ہیں دو اور امیل سمت سے محبت کرنے والے بھی دو جیدو لگاتے ہیں کیوں کچھ مثال اہدار تو کچھ مثال اہدار سفر کریں گے اکتیمام شرکت کریں گے مدنی کافروں میں سفر کریں گے انقادی کوشش کریں گے مدنی مشوروں میں اختیوہ اجتمامی ملاقات میں رسالہ پیش کریں گے صحفہ دینے سے محبت بڑھے گی اور پھر جب وہ رسالہ پڑے گا وہ انشاءاللہ پہنے سے موضوع کتنے اگر وہ رسالہ پڑے گا بے نمازی کے بارے میں اس میں سزاؤں رکھ کریں کفن چوروں کے انکشافات انشاءاللہ نماز بڑھے گا جو اگر رسالہ پڑے گا مسجد خوشبود دار رکھیے تو پاک اور صاف ہونا شروع کر دے گا انشاءاللہ مسجد میں تو پاک اور صاف ہو کر آنا شروع کر دے گا آپ اس کو پردے کے بارے میں رسالہ دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امیر سنت قلم میں بڑا خود لیا آپ کے زبان میں بھی اثر تو آپ کی خلب نہیں لگ بھائیں الحمدللہ تو رسالے توفر میں دیں بلکہ ہم میں سے دکان دار ہیں کہ ہم مہانہ زیادہ نہیں تو ایک سو چھویس رفعے کے رسالے اپنی دکان پر رکھا کریں گے انشاءاللہ جنہیں کی دکان نہیں تو دکان داروں کو ترخی دلا دے یا ایک سو چھویس رسالے جو بھی کس چمر آیا دہا آیا اس کو صدر یہ ساتھ میں یہ توفالی جائے تو دکان دار کی انشاءاللہ دکان داری بھی چمکے گی اور سواب بھی ملے گا اسی طرح خوشی میں شادی ہے بچے ولادت کا موقع ہے بھائی کی بہن کی بیٹی کی شادی ہے تو فرمے لنگر رسالہ دیں شادی کار کے ساتھ وہ رسالہ ڈال دیں غمی ہے گھر بھی میت ہو گئی تو لوگ آگر رسمی احسوس کریں گے جو رسمی کاروائی ہوتی ہیں اس موقع پر بھی امیلے قبر کا انتہان برے خاتنی کے اسباب چاہ کہ اس کو خوش خدا پیدا اس کو قبر کی خکر لگیا ہے لیکن دعوی دیں گی نا تو اب رسالہ دینے کا انداز بھی ہونا چاہیے اس کو سپر چلے آپ دے کیا رہے ہیں اس کو رسالہ دیں تو اس کو تورہ سا رسالے کے بارے میں سمجھا دیں کہ میں کو چاہ دے رہا ہوں اس کا ذہن بنائیں کہ آپ کو میں کون سار رسالہ دے رہا ہوں مثلا امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ ہے بعد شاہوں کی حج دیاں یہ کسی کو تنفے میں دینا ہے اب دیتے رہے کیا اس کو ذہن بنائیں امیر ہیں پیر کامل ہیں الحمدللہ لاکھوں کے پیر ہیں اور کروہوں دلوں میں ان کی محبت ہیں ان کا لکھا رسالہ ہے آپ نے بیان کیا تھا اس کا یہ تحریری رسالہ پیار کیا گیا اس میں شفاق کے مطالق حدیث پاک ہے اس رسالے کے اندر موق کے وقت کیا تکلیفیں ہوتی اس کا بیان کیا گیا حضرت ملت موت علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں جب نیک کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا صورت اختیار کرتے ہیں جب کسی گناہدار کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا صورت اختیار کرتے ہیں قبر کے اندر کیا صورت ہوتی عثمان خنی رضی اللہ تعال ہو جب قبر کو دیکھتے تھے تو آپ روح دیں جو انسان کی روح ہے یہ جسم سے جدا ہونے کے بعد جسم سے کلام کرتی ہے اور بہت کچھ لکھا ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات پر جاتا ہوگا یہ آپ کے لئے تحفہ ہیں آپ اس طرح دیں گے کہ اس کو تجسس ہوگا اور وہ کھرے گا حض کر کے دے دیا اس کے بعد اس نے جا کے پھر رکھ دیا اس کا ذہن بنائیں انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور لنگر تعالی کا اللہ کرے کہ ہمارا ذہن چھویس رسالے ہی تقسیم کر دیں تو ما شاءاللہ اب تو بنہ دیش میں ہزار ہا دعوت اس لنگر اور محبت کرنے والوں کو تو شمار ہی نہیں ہے الحمد اللہ ہر سنی دعوت اس لنگر محبت کرتا ہے ہزار رسالے ہر ماہ ہم توبت دے سکتے ہیں اور ہزار مسلمانوں کے کون کو نمت کرے گا چھویس سب چھویس آشاءاللہ اپنی جیس سے کسی سے مانگنا نہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے ہمارا 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 اپنی فاکس سے اپنی جیس کو حرکت دیں چھویس رسالے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد ہمارے درس ہمارے بیان کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ہماری داڑی ہمارا امامہ ہماری دلپیں ہماری چادر ہمارا سفیلی بات کیونکہ یہ سنت تو لوگ محبت محسوس کرتے ہیں کشش محسوس کرتے ہیں ہمارے قریبات اب وہ ہم سے محبت کریں ہماری دینی خدمات شادر اور ہم اس سے محبت کریں مال کی وجہ سے کے کیسا لگتا ہیں یہ ہم دی کی odel تو اچھا نہیں ہم سے کہ ان سے دنیا بھی محبت کر رہا ہے اور ہم اسے دنیا بھی محبت کر رہا ہے جو اچھا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں تو مبلی کو نیکی کے دعوت دینے والے کو محلن کو ذمہ دار کو ذلی نگران کو انگر نگران کو علاقہ نگران کو اڈمیز نگران کو صوبہ برشاور کی نگران کو ہر اسلامی بھائی کو ان معاملات میں بے نیاز ہونا چاہے کسی کی مال دولت میں نظر ہی رکھنا چاہے اور اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں مگریں محلت نہ لیتے ہیں حیدان سنت میں باہر لکھی سمات پر وائی یہ خلاصہ ارس کرتا ہوں امیرال سنت میں لکھا یہ ہندگی اتنا ہی بھائی کی باہر ہے برے دوستوں کی صوبہ طور میں گنڈا جائیں بے شامل تھا لوگوں کو مارتا قیدتا جالیاں مرتا اور خامخواہ لوگوں سے دھنڑتا نیا فیشن آتا اپناتا جنس پین تھا اوارہ پھر تھا مالی صاحب انتقال کر چکے تھے ہاں سمجھا کے تو حالی سے جواب دیتا کسی امام والے اسلام بھائی سے ملاقات اور وہ تھا سمجھار اسلام بھائی اس نے رسالہ کوسے میں دیا کونسا جنرال کا بانشاہ وہ سطح کی برکات جنرال کا بادشاہ یا گوز کہنے کا سمجھ اسے کسالے میں موجود ہے مرحل یہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑا تمہیں اچھا لگا رمضان آیا تو میں مسجد میں گیا ایک سب امام والے اور کفیل اداف والے سنجیدہ موجوان پر نظر پڑی سنجیدگی بھی ایٹیکش کرتی لوگوں کو اللہ ہم سنجیدی اعطا کرنا اچھی مجھے کے ساتھ انہوں نے درد دیا منسلائی بھائی انہیں تکاو سیکھتے فرزانے سنر کے درس ہوا تو انہوں نے درد گیا درس میں درس کے بعد انہوں نے انفرادی کوشش کی اور یاد رکھیں انفرادی کوشش نائنٹین نائن پوائنٹس نائن نائن پرسنٹ دعوت اسلامی کا مجھے دام ہو سکتا ہے اس نے انفرادی کوشش کی دعوت اسلامی کے مدر محول کی بھرکتیں بتائیں سادہ رباط اسلامی بھائی کا اس میں تیون میں لگے ہوئے اس کے بھرزی کھانا ہے کیونکہ اتقال سے تھا سادہ کھانا وہ کہتے ہیں اس کی سادگی دیکھ کر مجھے محبت ہو میں آنے جانے لگا ملقات کے لئے خید کے بعد اس اسلامی بھائی کی شادی تھی نکاح تا جسارہ تنگز پذرید تھا مگر میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے مجھے احساس سے ہونے دیا اور کسی قسم کی مالی امداد کا مجھے دعای نہیں دی میں اور جو ناصل ہوا یہ لوگ مانگتے ہیں نہیں اپنی ذات کے لئے سوار نہیں کرتے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ کیسے خدار ہو رہے ہیں کیسے سادہ لوگ ہیں دعوت اتلانی میں کی محبت اور بڑے میں نے عاشقہ نے دعوت اتلانی میں دعوت اتلانی میں سفر کیا میری دل کی دنیا بدل گئی دنیاوں سے توبہ کی اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سنگل کو بڑھتیا ہے اور وہ کوئی چاہا کہ الحمدللہ میں آج کل علاقہ مشاورت کے ادھران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا یہ جو گھنڈا گینگ میں شامل تھا بدماج تھا پہلے لوگ مرتا پھر کا گانیاں دیتا وہاں کو تکمیز ہی کرتا یہ کسی سے متاثر ہوا خلدار ہی کہ دعوت اسلامی والی کس سے مانتے نہیں تو لوگوں کو دلوں میں محبت داری کرنا یہ مغلی کے لئے ضروری ہے ورنہ اس کو نیکی کی ضروری سے دے تو اس کا ایک صریحہ یہ بھی ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانے اللہ ہمیں سوچی بتاکتا اللہ اللہ علیہ وسلم دن جیت میں جائے تو مطلب اس کا اور قبول فرمائے جب کسی اسلامی بھائی کو آتا نہیں تو کھڑے اتر ملال آتا ہے بیٹے بجائے اس کا استعمال لکھ اس کا آتا دے کر کھڑے اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی ہمارے آقا علیہ السلام مزید میں تشریف فرما تھے ایک شخص حاضر ہوا تو میرے آقا جو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم سرگ گئے ارس کی یا رسول اللہ جگہ تو کشادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرگنے کی تکلیف فرمانے کی ضرور نہیں تھی فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی اسے بھٹھے تو اس کے لئے سرگ جائے اس سے بھی دل میں خوشی داخل ہوتی اب اس میں کتنا خرچہ لگتا ہے آج اس پرادر ملے لیے آپ کو کتے اٹھے دینے پڑے لیے بھائی نت کا ذواب اسی طرح مریض کی بیمار کی بیمار دائی پیادت سنت اور ہر سنت میں حجمت ہر سنت میں مرکت ہے ہر سنت دل زیتنے کا نصف ہے ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے ہمیں اپنا وقت نکال کر اس کی عیادت کرنی چاہیے اس کی طبیعت پوچھنی چاہیے انشاءاللہ اس میں ہمیں عزیر و صواب بھی ملے گا اس کا عزیر و صواب سنیے اور نیت کر لی گئی ہے جب بھی فضا چلے گا کہ سلائیں اس پرائیں بھی بیمار ہیں اس کی تیمار دائی بھی نیتا ہے فالوالحبیب صلی اللہ علیہ علیہ張 فرمان مصطفید جو شخص اپنی کچھ مسلمان بھائی کی مسیبت میں تعذیت کرے تسلیل Music اللہ رب العزت وروض قیامت اسے عزت کا لباس پہنا دیں قیامت کی روز عزت کا لباس کس کو ملے گا جو تازیت کرے گا یہ بھی دل زیتنے کا ایک نسخہ یہ بھی دل میں خوشی داخل کرنے کا ایک نسخہ ہمارا اتنا ہی بھائی ہے تو اس لیے ہمارے محلے میں رہتا ہے اجتماع میں آتا ہے ہمارا پیر بھائی ہے اس کے بھائی کا اندکال ہو گیا بیان کا اندکال ہو گیا یا مار کا اندکال ہو گیا یا باپ کا اندکال ہو گیا کسی قریبی عزیز کا اندکال ہو گیا یا اسے کوئی مصیبت پہنچی گھر میں چوری ہو گیا دکان میں چوری ہو گیا آگ لگ گئی کوئی مصیبت پہنچی ہمیں اس سے تازیت کرنے چاہیے اس تازیت کی دینی برکت چاہو گی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عزت کا اداف کہنا آئے گا قیامت کی روز جتنے لوگ اٹھیں گے نا قبروں سے وہ برہنہ ہوگی یہ سن پر کپلا نہیں ہوگا ہاں تو تازیت کرے گا اور جس کو اللہ چاہے گا عزت کا لباہ بہن تو اگر کسی اسلامی بھائی کے ماں باپ بہن بھائی کسی قریبی عزیز کا اندکال ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم دعوت اسلامی والے ہیں ہم نوچی کے دعوت دینے والے ہیں ہم نماز کے دعوت دینے والے ہیں اور جب تک اس کا دل نہیں جیتیں گے یہ کام رہتے ہیں انداز سے نہیں کرکتے ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے ہمیں پتا چلا کہ فلان اسلامی بھائی کی والدہ کا اندکال ہو گیا ہمیں امیر اللہ سنت کی کتاب نماز کے احکام بنگلہ میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے اس کا رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ اس نے غسل میت وغیرہ کا طریقہ لکھا ہے مادہ اندکال ہوا تو اسلامی بھینوں کی ترقی بنائیں کسی مرد کا اندکال ہوا تو اسلامی بھائی ترقی بنائیں غسل دیں جنادے میں شرکت کریں جنادے کو سندھا دیں جنادے میں نادخانی کا سلسلہ کریں کسیدہ دروب پڑھتے جائیں یہ ہے کسیدہ دروب اور آلہ حضرت نے وسیعت کی تھی کہ میرے اندکال پر میرا جنازہ جب لے کر چلو تو یہ کسیدہ دروب پڑھتے جائیں یہ پڑھتے جائیں کلمہ تیوبہ کسیدہ دروب پڑھتے جائیں اسلامی بھائی کی تذکین تلقین قبر پر آزان نادخانی کلاوت کی قبر پر چند گھنٹے پھیر کر ذکر اللہ کریں کلاوت کریں نادخانی کریں اسال سواب کا اعتماع ہو اس میں شرکت کریں اور اسال سواب پیش کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں الحمدللہ وہ سمجھا اسلام بھائی وہ اس کا احتمام کرتے ہیں الحمدللہ اسال سواب وہ سب سے اکٹھا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں کیسے خیر خواہیے اور جب دعوت اسلامی والوں کے قریبی عجیزوں میں انتقام ہوتا ہے اتنا اسال سواب بھی کچھا ہوتا ہے اتنا اسال سواب بھی کچھا ہوتا ہے کہ لوگ حرام ہو جاتے ہیں ہزاروں قرآن پاک کا سواب قرآن پاک کا سواب لاکھو کلمہ طیبہ کا سواب لوگ حرام بے جاتے ہیں اسمائی سواب الحمدللہ دعوت اسلامی والے ایک بیسرے سے محضب کرتے ہیں یہ کیسا مدد کا وقت ہے کہ وہ ہمارا قریبی عجیز بچارہ قبر میں پہنچ گیا ہمارے اتنا ہی بھائی کا عجیز پہنچ گیا اب تو اسال سواب مدد کا وقت ہو بے حقیقی مدد تو یہ ہے بچاری کیسے مدد کریں تو ہمیں اسال سواب کی ترقیب بنانی چاہیے اللہ آپ کیا بھلا کرے شیخ طریقت امیرالسنت دحمت برکاتہ امیرالعالیہ دل جیتنا جانتے ہیں بلکہ ہمیں تربیت بھی فرماتے ہیں آپ کا یہ انداز رہا اب تو وہ آپ کی تحریری مصروفیں بہت زیادہ ہو گئی اور کچھ حالات بھی ایتے ہو گئے کہ اب وہ حفاظ کی عمر کے تعلق سے کہ ممکن نہیں رہا ورنہ آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئی مجد پر تو وہاں جا کر جاننے والا ہے نہیں جاننے والا جا کر فاتحہ نہیں کرتے ہیں جوہاں مانگتے ہیں ان کو دل دیتیں گے ان کو لے کی جعور دیں گے ان کو نماز ہی بنائیں گے ان کو سرچار صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنتوں کو پر بنائیں گے کس ہلسی نیت سے امیرالسنت کی شد و روز کی مصروفیت ہے اس کے بعد حدود اب بھی امیرالسنت پھول پر تازیت فرما دیں گے خط لکھتے تازیت مقصوبات روانہ فرما دیں گے ہم کتنے مصروف ہوگئے بھائی کہ ہمیں ٹائم نہیں ہیں اس اسلائی بھائی کے قریبی عزیز کا انتقال ہوگے ہمارے پر اتنا ٹائم نہیں کہ اس کا انتازیہ دیں گے یہ نسخے صرف دعوت اسلائی والوں کے لیے نہیں ہیں سارے مسلمانوں کے لیے اب ان کو چریف کرنا چاہتے ہیں ابھی تو آپ نے وہ مختصاص کی شرعہ سنینا کہ ان کا دل زیت لو پھر بنا انہیں نمازی انہیں غازی بنا ان کو حاجی بنا ان دل کو دیتے ہیں پھر تو نمازی بنائیں گے پھر تو حاجی بنائیں گے ہماری بات سنے گا تو بل کرے گا محبت ہو بھی تو سنے گا تو محبت کرنے کے انداز اتنا ہے اسالے سوا خاتہ خانی خور پر جا کر ناکھ خانی انشاءاللہ اس کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ میری ماں کا انتکال ہو توری صبر پر گھنٹے پھڑا یہ کہ لاؤ ترکارا عبروں پر پھڑکارا اچھے چینیتوں کے ساتھ کسی طرح مٹے مٹے اسلام بھائیوں دل جو ہوتلا افضائی کس سے بھی دل جیتے جاتے گا اس نے درد دیا تو اس کو گھرا پھر کھبر نے اس کی کچھ ہو جائے گا اس کی بل میں کچھ ہی داخل لے جائی ماشاءاللہ ہمارے زاہید بھائی نے کافلے میں سفر کیا اچھا ماشاءاللہ آپ نے کافلے میں کمر کیا سوالاللہ سلامی درد دینا بھی سیکھا ہوگا تو یہ اس کے اسلام بھی کریں اور وہ بھی دادے برادے بردنی کام عجیزائید بھائی کافلے میں گئے تم چھپ کر کے بیٹھیں ارے اس کے اسلام بھی کرنا بھائی سلام بھی لے گا آپ کو امریکہ مانے مرے گا جنگل امیر علیہ السلام دامت برکاتو حلاللہ کا پہخام سننی جی آپ فرماتے ہیں ایک دن کا بچہ ہو یہ سو سال کا موہا سب کو حوث لا افضائی کی ضرورت ہے آپ بچہ ہیں آپ اس سے اچھا رویے شیئر کریں گے وہ ہنچے گا اور جو محبت کرتا ہے بچہ اس کے ساتھی ہوتا ہے سمجھیں گے وہ بچے نہیں بڑے بھی دیتری ہوتا ہے جو تیار کر چاہلے وہ اس کے پیچھے امیر علیہ السنت نے عوام علیہ السنت کو مسلمانوں کو اتنا تیار دیا اتنی ملاقات تھی اتنے مسکرائے اتنی تازیتیں تھی اتنی مرتبہ بھی جیتا کہ الحمدللہ لاکھوں لوگ آپ کے مرید ہوگے کرو آپ کے دیوانے ہو اور ہم سے ہمارا دلیل جالی سمالا جاتا ہمارے ہلکے سے ہر مہینے چار اس لائنگویں چاہت لیکنی سوبر نہیں گرتے ہم نے دل جیتنے کی کوشش کتنی کی بھائی ہمارے علاقے سے چیز دنے چاہت لیکن سوبر نہیں کر رہا بھائی دل جیتنے کے کام کرو نا دل میں خوشید آگے کرنے والے چاہت لے لائنگ لگ جائے گی مدنی نامت کے رفتائل ہزارہ انشاءاللہ سے لاکھوں جمع ہو جائیں گے آپ کے سارے گھر مکمل ہو جائیں گے میں نے مؤلم آئیں گے مغلق بجانگے دعوت اسلامی والے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آپ کے معاملوں مددار پر ہو جائیں گے اور امیرالی سنت تو اس قدر خوصلہ خوضائی خرماتے ہیں اس قدر آپ نے خطوط لیٹرز روانہ کیے خوصلہ خوضائی سے کہ با سائی ڈا اب آپ کا ایک شعبہ ہے مکمل آتے اتاریہ چاہیز آتے اتاریہ یہ کیا ہے جل جوئی تو ہے لاکھوں چاہیز اور مکمل روانہ کی جاتے ہیں ہرما منسلی لاکھوں اور صرف پاکستان میں نہیں کیونکہ دعوت لائن پاکستان کی تنظیم ہے ہی نہیں یہ تو مدینی کی تنظیم ہے یہ تو والد وائد ہے انشانل ہے بین الاقوامی اور مدینی چینل ہے تو دھوم مجھا دی الحمدللہ تو امیرِ الیسنلت اس قدر دل جوئی فرماتے ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمانی دل جوئی کا ایک طریقہ اور سماک فرمانی دی یہ ہے مرشد مرشد کرنا ذکر مرشد کرنا الحمدللہ دل جو پاک پڑھئیے بسم اللہ شاہِ اللہ اللہ مرشد اللہ 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 اسلامی غالیم اکثریت اتاریوں لی کیونکہ اتار نے افادی کوشش کی اتار نے دل جول کی اتار نے تازیت کی اتار نسکرہ نسکرہ ملے اتار نسکرہ اللہ ترکی کرنا چلا جائے جائے کسنا ذکر مرشد کریں گے اس کے طریقے سننے جی مکتبت المدینہ نے کتاب شائع کیے تعاروح امیر اہل سنت اس میں جو امیر اہل سنت کا تعاروح لکھا وہ پڑھیں اسلامی بھائیں دو بیانات میں انفادی کوشش ملاقات میں فیش کریں اس کی برکتیں ہوگی اسی طرح نگران شورہ کے بیانات کھنے امیر اہل سنت کی جو مناقب یہ پڑھیں کھنے امیر اہل سنت کے تنظیمی اقوال موقع محل کے مطابق پیش کریں انشاءاللہ عزوجل یوں بھی ذکر مرشد کی ترکیب رہے گی اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پہکر بنا آمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہم دل جیتنا پیلیں ہم دل جیتنا سیکھ جائیں گے سارے مدلی کام ترکی پا ترکی کرتے جنے گے اب حسن اخلاق کا پہکر کیسا ہونا چاہیے حسن اخلاق کا پہکر کیسا ہو سنی جہنم میں لے جانے والے عمال یہ مکتبت مدینہ نے شائع کیے کتاب اس کے صفحات آٹھ سو تریپن صفحہ نمبر دو سو نبے پر لکھا ہے حسن اخلاق کا پہکر وہ ہے قوم جو حل سے زیادہ حیاد آ رہا ہے بہت کم کسی کو عذیت لے نیکیوں کا جانے ہو سچ بولے گفتبوں کم کرے عمال زیادہ کرے وقت زیادہ کرے لگزش کم کرے نیک ہو پر وقار ہو صابر ہو راضی باقضاء الہی عزب جل ہو شکر بلار ہو نرم دل ہو شفیق دوسروں کے عید تلاش کرنے والے نہ ہو دوسروں کے عید تلاش کرنے والا نہ ہو گالیاں دینے والا نہ ہو غیبت کرنے والا نہ ہو جلد باز نہ ہو کینہ پرور نہ ہو بخیل نہ ہو حافظ نہ ہو حشاش بشاش پرش رہتا اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے مگ رکھنے والا کسی سے ناراضی اللہ کے لئے کسی سے محبت اللہ کے لئے تو ایسا شرط حسن اخلاق کا پیٹر کہلانے کا حرد دار ہے صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد عمیلہ رسول نے جدول دیا ہے ہر اسلام بھائی عمر بھر میں مرتبہ بارہ ماہ یک موش ہر بارہ ماہ میں کم سے کم ایک مرتبہ یک موش تیس دن سرکی دی اور ہر تیس دن میں تین دن جو مدنی کافل میں سفر کریں کون کون امیلہ سنت دو در دینے کی ترزید بلاتے کون کون یہ سعادت حاصل کریں آپ اٹھائے رکھیں ماشاء اللہ مسجد میں گھر میں دکان پر سکول میں کالیج میں جامعہ میں مدلسے میں چوک پر چار کھانے میں جام ہو تو امیلہ درز میں اور انسرالی کوشش تھا تو میں نو فیصد مدلی کام انساری کوشش سنو اور دل جیتنے کو نسخے میں آپ کی خدموں پر بیش کر دی آپ اسے قبول فرمال لیں اور ان کو نافذ کریں انشاءاللہ عزوز و جل مدلی کام ترقی پر ترقی کر بجائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق حطا فرمائے آمین بجائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم لور علی حبی صلی اللہ تعالی علی محمد مقبول جہابر میں ہو داوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفا آر مدینے کا